اسلام پر دوستو آپ دیکھ رہے کھلے ٹیکنیکل یوٹیپ چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں ٹیکنو کی طرف سے سپارچ سس کی جو کہ پاکستان کے اندر لانچ کر دیا گیا ہے بیس ہزار چھے سو کے اندر اور دوستو یہ جو فون ہے کافی کمال کا فون اس وعدہ سے ہونے والے کیونکہ اس کے اندر ہیلیو جی سیونٹی کا پروسیسر ہے چار چونسٹ کا ویرینٹ ہے اور اس کے اندر ایسے سپیکس ہیں جو کہ اس رینج کے اندر کمال کرنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس فون کے انبوکسنگ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ڈبے کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں ٹیکنو پروائیڈ کرتا ہے کیا ہینڈ فری ملتی ہے چارجر کتنے وڈ کا دیکھنے کو ملتا ہے اور جو فون ہے اوورال اس کی لکس کیسی ہیں اور لکس فون کی واقعی میں کمال ہے اور میں اس کے کچھ ایسے فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا یا نہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں مکمل ڈیٹیل سے تو دوستو انبوکسنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں سامنے کی طرف جو بوکس ہے یہ ایم این پی کی فرنٹی کے ساتھ آتا ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے سپارک سی ایک سامنے کی طرف برینڈنگ منشن ہے اور یہاں آپ کو دیکھنے کو مر رہا ہے کہ یہ فرنٹ کی طرف سے ایک ڈوٹ نوچ کے ساتھ مطلب کہ ایک مغوری والے ڈسپلے کے ساتھ آتا ہے مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہاں دوستو ایک سولہ میگا پکسل کا اے آئی کا کوارڈ کیامرا ہے اور یہاں دوستو آپ کو بتا ہے ٹیکنو کو تیرہ منت کی ورنٹی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اس کے اندرہ کارڈ ہوتا ہے جس سے آپ ایک منت کی اور ورنٹی جو کلیم کر سکتے ہیں تو یہاں تیرہ منت کی ورنٹی دیکھنے کو مر رہی ہے اور یہاں لکھا گیا ہے کہ یہ چار چونسٹھ کا ویرینٹ ہے ٹیکنو کی بلو شیلڈ کوالٹی کے ساتھ آتا ہے پی ٹی اے سے اپروف چھدہ ہے اب اسے اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں آپ کو باکس کونٹینٹس کیا کیا دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہمارے پاس جو بڑا چھوڑا ہے ہمارا حادر ہو چکا ہے اسے اوپن کر لیتے ہیں تو ہم چھوڑے سے اکثر ڈبوں کو بھی کار دیتے ہیں تو اس بار ڈبا نہیں کٹا ہے ڈبا بچ گیا ہے ہمیں تھوڑی زیادت ہو گئی ہے تو یہاں یہ ڈبا جو ہے میٹ فنیشنگ کے ساتھ آتا ہے اگر آپ نوٹیس کر سکے یہ جو سپارک سکس لکھا ہے یہ جو بلو کلر ہے نا یہ اوپر والا بلو کلر ہے یہ میٹ فنیشنگ کے ساتھ ہے تو یہاں ڈبے کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس بوکس جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے بوکس کافی زیادہ کلر فل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کلرز کافی دھیان میں رکھتا ہے ٹیکنو اور آپ کو جو ہے سپارک سک کے اندر جو بوکس ہے وہ بھی کافی کلر فل دیا جا رہا ہے کافی کمال کا دیا جا رہا ہے تو اب اس کو یہاں سے فون کو نکال لیتے ہیں فون کو رکھ لیتے ہیں سائٹ پر دیکھ لیتے ہیں بوکس کے اندر آپ کو کیا کا کونٹنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں پہلے کچھ آئیے میں سٹیکرز دیکھنے کو ملتے ہیں جی Buyuu میلتے ہیں اس کو بی سیڈ پر رکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں ایک چیز ہم نے گرا دی تو ہے natuur جو ٹینک اور توپے لگائیں گ Ryan اس کو صحیح طریقہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ دوستو ورانٹی کارڈ جو آپ کو تیرہ humanos کی Logite پروائیٹ کرے گا ہے بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورنٹی کار تو نہیں ہے لیکن ورنٹی آپ کی کیا کیا مطلب کے صورتحال میں ریپلیس ہوئے وہ معاملات ہیں تو یہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے سو بوکس ویسے زیادہ اچھے نہیں ہوتے لیکن یہاں ہینفری کا نشان منشن ہے چارجر کا کہ یہاں سب کچھ دیا گیا ہے تو یہاں سے اگر ہم اوپن کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک مٹھائی کے ڈبے کے جاتے کل رہا ہے اور اندر آپ کو ایک مائکرو یویس بی کیبل دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک نورمل ہینفری ہینفری کو اور مائکرو یویس بی کو دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چارجر آپ کو کتنے وولٹ کا دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو وہاں 5 وولٹ 2 امپیر کا مطلب کہ 10 وولٹ کا آپ کو چارجر دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں اگر کیبل کی بات کریں کیبل آپ کو ایک مائکرو یویس بی کی کیبل دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ length میں بھی کافی اچھی ہے اور یہاں آپ کو decent quality کی دیکھنے کو ملتی ہے اگر ہنفری کی بات کریں وہی دوستو جو تیکنو کی طرف سے آپ کو ہنفری دیکھنے کو ملتی ہے نورنل ہنفریز وہی آپ کو ہنفری دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو وہی ہنفری دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں تیکنو کی برینڈنگ ہے اور دوستو بوکس ہو چکا ہے خالی اب آ چکی ہے باری اس سمارٹ فون کی جس کا نام ہے سپارک سیکس دوستو یہ سمارٹ فون کا کافی زیادہ لوگ ویٹ کر رہے تھے کیونکہ اس کے اندر جو فیچرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف جو فیچرز منشن ہیں وہ کافی کمال ہیں اس ویسے سب لوگ اس کا ویٹ کر رہے تھے اور ہمارے پاس یہ black color میں available ہے اس کو یہاں سے open کر لیتے ہیں تو یہ open ہو چکا ہے دوستو یہ آپ کے سامنے ایک first look ہے ٹیکنو کے سپارک سیکس کی اس سٹیکر کو بھی تار دیتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے first look ہے ٹیکنو کی طرف سے سپارک سیکس کی جو کہ آپ کو کافی زیادہ کمال کی دیکھنے کو مل رہی ہے تو سوی black color ہے اتنا شائنی نہیں ہے لیکن آپ کو جو دوسرا color ہے وہ کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو back کی طرف camera کی placement ہے اگر آپ کو صحیح طریقے سے نظر آ پائے جو back کی طرف camera کی placement ہے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں انفرنکس نوٹ 7 کے اندر آپ کو round shape میں camera دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن یہاں فرق یہ کیا گیا آپ کو camera اس طرح سے arrange کیا گیا ایک triangle نہیں بنایا گیا یہ اس طرح سے آپ کو 3 ایسے camera اور ایک quad camera back کی طرف with quality fly دیکھنے کو مل رہا ہے اور صحیح صحیح دوسرا ایک finger print scanner دیکھنے کو مل رہا ہے نیچے کی طرف tecno spark کی branding ہے اور یہاں کے اگر بات کریں دوسرا یہاں آپ کو micro usb cable 3.5 angle jack اور ایک microphone اور اوپر یہاں دوسرا آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں side کی بات کریں ہم بھول گئے تھے کہ ڈبے کے اندر ایک sim ejector کے نام سے بھی ایک چیز آتی ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر sim جو آپ کی situation ہے وہ کون سی دیکھنے کو ملتی ہے کتنی sims کی جگہ دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں دوستو آپ کو جو ہے ایک triple sim slot جی ہاں دوستو آپ کو non hybrid ایک triple sim slot دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو یہاں triple sim slot ہے جس کے اندر دو sim ایک memory card آپ ایک ہی ٹائم میں انسٹال کر پائیں گے اب فون کو on کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں فون کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں فون جو ہے وہ کیسا ہے تو دوستو فون جو ہے وہ on ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کمال کا آپ کو جو ہے انٹرفیس دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو یہاں اس فون کے اندر size specification منسر ہے جیسے کہ 644 کا یہ variant ہے انڈرویڈ ٹین اس کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو 720p پلس کی ریزولیشن دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں ٹیکنو کا فون کے اندر آپ کو ہائی اوائس دیکھنے کو ملتا ہے پانزار ایمیش کی بیٹری ہیلیو جی سیونٹی پروسیسر اور یہاں دوستو کچھ specification تو بہت ہو گئی اب کچھ انٹرفیس کی بات کر لیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کی طرف یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈوٹ نو جی آپ کیعزت نہیں ہیں اس کو تھوڑی سی بریٹریس میں انکریز کروں گا آپ کو واضح ہو پائے گی کہ ایک پنچھول والا مغوری والا ڈسپلی دیکھنے کو مل رہا ہے اوپر سے نیچے تک آپ کو جو ہے نیچے چین دھوڑی دیکھنے کو مل رہی اوپر بیزل لیس دسپلی ہے کافی زیادہ کم بیزلز ہیں اور کافی کمال کا فون چلے میں بھی کافی زیادہ تیز ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں ایپ لیگنگ کا سامنا کرنا پڑ رہے ہر چیز جو ہے وہ پروپلی اوپن ہو پا رہی ہے اب ہم کیمرہ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا یا ہمارا گوگل ہے اس کی ایک تصویر کینچ لیتے ہیں اور ڈیٹیلنگ چیک کر لیتے ہیں کیمرے نے فوکس میں تھوڑا ٹائم ملیا لیکن کیمرہ یہاں جو ہے وہ صحیح سے ورک کر پا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیلنگ کافی زیادہ کمال ہے ایک گوگل کے اندر چھے دو چکا ہے چھوٹا سا اسے بھی ہم دھیان سے دیکھ پا رہے ہیں اور دیکھ پا رہے ہیں بھئی یہ فیبرک ہے اس کے دھاگے پروپرل نظر آ پا رہے ہیں مطلب کہ ڈیٹیلنگ کے اندر یہ کیمرہ کمال کرنے والا ہے فرنٹ کیمرہ توڑا ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو فرنٹ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کچھ مطلب کہ اتنی میں رو فوٹیج لے رہا ہوں تو دوسرے اس کا کیمرہ ٹیسٹ گیمنگ ریویو جلدی اس چینل بھی پوسٹ ہوگا دوسرے آپ نے انبوکسنگ دیکھ لی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس فون کے حوالے سے دوسرے یہ جو فون ہے ایک سیون انچ کی بڑی ڈیوائز ہے دوسرے مجھے یاد ہے کہ سیون انچ کے جو ٹیبلیٹ آتے ہوتے تھے تو پانچ سال پہلے کی بات کرتے ہیں چیز سال پہلے کی تو سیون انچیز کے آپ کو ٹیبلیٹ دیکھنے کو ملتے تھے آج آپ کو سیون انچیز کا ایک فون دیکھنے کو ملتے تھے دوسرے فون کافی بڑا ہے آپ کو پتا ہے کہ انفینکس کا نوٹ سیون آیا تھا وہ سیون انچیز کے قریب تھا اور وہ بھی کافی بڑا لگتا تھا پورے سیون انچیز کا آپ کو فون دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں دوستو آپ کو سیون انچیز کا محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں ڈسپلی لمبا بنایا گیا ہے چوڑے کی بجائے تو آپ جو ہے اس کے آسانی کے ساتھ اس کو ہینڈ گریپ کر پائیں گے لیکن جب آپ پوکٹ میں ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا فون جو ہے کافی بڑا ہے اس میں میں نے پوچ لگایا تھا جو کہ ان دا بوکس آپ کو دیکھنے کو ملا تو وہ پوچ لگا کے کچھ زیادہ ہی بلکی ہو جاتا تھا تو ابھی میں پوچ کے بغیر استعمال کر رہا ہوں اور مجھے کافی اچھی ہینڈ فیل یہ پروائیڈ کر رہا ہے دوستو اگر بلڈ کوالٹی کی بات کریں یہاں دوستو بیک کی طرف آپ کو ایک بطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پلاسٹک کی دیکھنے کو مل رہا ہے کافی شائنی پلاسٹک ہے مطلب کہ کہہ سکتے ہیں فیسلن والا پلاسٹک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پلاسٹک دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوستو اگر فرنٹ کی بات کریں آپ کو گوریلا گلاس دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ بتایا نہیں گیا ہے کون سا گوریلا گلاس ہے تو آپ کو ظاہری بات ہے کوئی اچھا گوریلا بہت کمال کا ورجن نہیں دیا ہوگا اور یہاں دوستو فرنٹ کی طرف جو پنچ ہول ڈسپلی ہے کافی اچھا لگتا ہے اور بیزلز کم بہت زیادہ کم ہے نیچے کی طرف تھوڑی سی چین ہے باقی آپ کو کوئی بیزل نہیں دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ کی طرف ایک پنچ ہول دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر آپ کو آٹھ میگا پکسل کا کیمرا آرینج دیکھنے کو ملتا ہے دوستو بیک کی طرف آپ کو کوارڈ کیمرا سیٹا دیکھنے کو ملتا ہے راؤنڈ شیپ کے اندر دوستو ہے تو ایک انفینکس نوڈ سیون جیسی لیکن آپ کو جو کیمرا آرینج ہے کیمرا پلیسمنٹ ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور بیک کی طرف کوارڈ ایلیڈی فلیش بھی ہے دوستو آپ جو بیک کی طرف مین سینسر ہے وہ سولہ میگا پکسل کا ایف وان پرنٹ ایٹ پچر والا ہے ایک میکرو سینسر ہے ایک ڈیف سینسر ہے اور ساتھ چوتھا سینسر ہے اس کے بھی کچھ کام دیے گئے ہیں ویسے یہ لو رائٹ کے اندر آپ کو مدد دے دے گا اس نے کچھ چوٹے موٹے کام دے دے گا اس کو بھی ہم فل کیمرا ریویو میں ٹیسٹ کریں گے کہ یہ ایکچولی چار کیمرا ورک کرتے ہیں کہ نہیں اور دوستو فرنٹ کی طرف آپ کو آٹھ میگا پکچل کی سیلفی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ کافی اچھی آپ کو سیلفیز پروائیڈ کر دیتی ہے اور دوستو بیک کی طرف فنگرپنٹ سکینر ہے جو کہ کافی فاسٹ ہے ٹچ کرنے پر فوراً اوپن ہو جاتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور یہاں فیس ان لوگ بھی ہے جو کہ کافی فاسٹ مجھے دیکھنے کو ملا دوستو یہ فون جو ہے 3.5 اینڈ جیک کے ساتھ آتا ہے مایکرو یویس بی پورٹ ہے ساری ساری ٹرپل سم سلوٹ ہے اس کے اندر اور دوستو مین یہاں مطلب کہ ہائیلٹ یہ ہے کہ بھائی یہ بڑے ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے بڑا ڈسپلی تو ہے لیکن یہ ایک 720p کا ڈسپلی ہے جو کہ ایک بڑے ڈسپلی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب بڑا ڈسپلی ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ پکزل کی ضرورت ہوتی ہے 720 پلس ریزولوشن والا ہے تو یہاں مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں دیکھنے کو ملا کہ پکزل کے اندر کوئی پکزل پھٹ رہے ہیں یا موبائل سکرین کوئی زیادہ شاپ نہیں ہے ہاں 720p ہے تو آپ کو کم شاپنس دیکھنے کو ملے گی لیکن آپ کو پکزل کاؤنٹ صحیح دیکھنے کو ملے رہا ہے جس سے آپ کوئی سکرین کی ویزیبلیٹی یا آپ کہہ سکتے ہیں شاپنس ہے وہ کافی اچھی دیکھنے کو ملے رہی ہے لیکن ایک میں نے بات اس کے اندر نوٹس کی اس کی جو برائٹنس ہے وہ کافی تھوڑی لو ہے تو اگر آپ سنلائٹ کے اندر جاتے ہیں وہاں یوز کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے نظر آتا ہے یعنی کہ نظر نہیں آتا ہے بہی بہت جو کلیر جیس ہوتی ہے وہ نہیں آپ آتی ہے اور یہاں دوستو انڈور آپ کو کافی اچھا ڈسپلیس کا دیکھنے کو ملتا ہے اوورال اگر میں بات کروں تو کافی ویلیو فور منی ڈیوائز ہے اس کے اندر ایک اچھا پرسیسر ہے گیمنگ پرسیسر ہے اچھے کیمرہ ہے اس کے اندر آپ کو بڑی سکرین دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ گیمرز کے لیے کافی زیادہ پرو ہو جائے گا پرو چیز ہو جائے گی اس چیز کے لیے اور یہاں دوستو یہ فون جو ہے کافی ریکمنڈڈ ہے میری طرف سے اگر آپ کوئی بندہ ہیں تو بیس ہزار کھرچنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں اس فون کو بائی کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ کو ضرور ریکمنڈ کروں گا آپ کو روکوں گا نہیں اس فون کو بائی کرنے سے کیونکہ یہ فون آپ کو ایک ریزنیبل پرائز میں ایک اچھے سپیکس پروائیڈ کرتا ہے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے اس کا فل ریویو اور کیمرہ ٹیسٹ اور اس طرح کچھ چیزیں میں اپلوڈ کروں گا اس کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے بیلے رکھنے تو آج کی ویڈیوز نے تک نہیں تھا پھر ماتنے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ